بڑی خطرلاق بات جو فواد چودری صاحب نے کی اور اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرسکتا اگر ایسا ہوا ہے وہ آپ کے لیے شوڑے جا رہو میا جاویل اتیسہ درہ سلنے اگر تو یہ ہوا ہے تو پھر تو آپ لوگ جواب دے ہیں اور آپ نے اگر یہ بیالک سادش رچائی ہے تو پھر آپ کوٹ آف لوگ بھی جواب دے ہیں عمام کو بھی سرمادی فواد صاحب نے حملے کی تفصیلات میں کیا بتایا ہے پلاننگ کیسے ہوئی ہے اس کی میا جاویل اتیسہ پریس کورفنس تو آپ نے کی تھی مذہبی جذبات آپ نے اُبھارے ہیں اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں فواد چودری صاحب تحریک انصاف کے آپ نے کانٹیکسٹ بنایا تاکہ اگر اس بندے کو تیار کیا گیا مبینہ طور پر عمران خان کو مارنے کے لیے مذہبی جنویین کا نام بنا کر تو آپ اسے ملوث ہیں آپ کی گرمنٹ ملوث ہیں نانا سنانہ ملوث ہیں تاکہ آپ کہہ دیں ہم نے پہلی کہہ دیا تھا کہ مذہبی جذبات اُبھارے ہیں لوگوں کے یور ٹیک آن اٹ دیکھیں کامران شاہد پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مجھ سمیت یہ منصوبہ بندی کی ہے یا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مذہبی جذبات اُبھار کے عمران خان کو نقصان پہنچانا تو اس پر خدا کی لانت ہو اور اگر یہ منصوبہ بندی مجھ سمیت کسی نے مذہبی جذبات اُبھار کے عمران خان کے قتل کی کوئی منصوبہ بندی کی ہے تو اس پر بھی خدا کی لانت ہو مگر جو جھوٹ بور رہے ہیں اس حوالے سے کہ اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے اس واقعے کو اور ان کے علمیں بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو اللہ ہدایت دے میں اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات کی تھی جو کلپ لیکن آپ نے مذہبی اینگل اٹھایا ہے کیوں میاں جاوردی صاحب کو پتا ہے اس بل کے اندر ایک واقعہ ہو چکا ہے سلمان تاثیر صاحب والا آپ نے تو بڑی خطر راک اینگل اٹھایا ہے نا پھر کامران ایک سیکنڈ اب مجھے انٹرپ کیے بغیر موقع دیجئے بڑا حساس ریشو ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہ کلپ سنوائے اسی چیز سے بچنے کے لیے میں نے عمران خان کی بھلائی کے لیے کی یہ کام کیا میں نے کوئی اپنے پاس سے زیر زبر نہیں کی میں نے جو کلپ عمران خانے جو باتیں کہیں ہوئی تھی وہی کلپ کو وائرل تھے سوشل میڈیا پہ میں نے وہی اپنی پریس کانفرس میں دکھائے میں نے وہ کلپ جو ہیں وہ اس لیے دکھائے کہ جو باتیں کی جا رہی تھی وہ باتیں یہ تھی کہ میں نے وہ کلپ دکھانے کے بعد یہ کہا کہ عمران خان صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے وہ یہ دے کہ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیر رہے ہیں آپ کو جس بات کا علم نہیں ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ قبر میں یہ سوال ہوگا کہ عمران خان کا ساتھ دیا یا نہیں شرک کیا میں وہ باتیں دورانا پھر سے نہیں چاہتا میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو عمران خان نے باتی کی ہوئی تھی یہ لوگوں کے مذہبی جذبات سے وہ کھیر رہے تھے تو پوڈ اٹ ڈس وے آپ نے عمران خان کی ہمدردی میں کیا اور ایک بندہ نوید اس نے آپ کی بات سن لی اور اس نے جو ہے حملہ کر دیا تو پھر بھی انڈریکلی آپ ذمہ دار ہو جائے گی امریکن صاحب انڈردی ٹھہر جائیں نا 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 ایک سیکنڈ میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا آج پھر دور آ رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو مذہب کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے اگر آپ کوئی بات جلسے جلوسوں میں آیات کا ترجمہ یا روایات کو کوٹ کرتے ہیں تو خدا کے لیے مذہبی ٹچ دینے کی بجائے آپ کسی عالمی دیگ سے پہلے پوچھ لیا کریں تصدیق کر لیا کریں اس کے بعد بات کیا کریں